آپ دوستو آپ دیکھ رہے ہیں اسکرنی نیوز چینل سعودی عرب کے اندر ولی اہد محمد بن سلمان نے جی سی سی کے ایک میٹنگ بلائی ہے جس کے اندر سعودی عرب سمیت وہ تمام ملک شامل ہوں گے جو عرب خطے کے اندر آتے ہیں یعنی خلیجی ملکوں کی ایک میٹنگ سعودی عرب کے اندر آج پانچ جنوری سے شروع ہو رہی ہے اور جس کے اندر سب سے خاص بات یہ رہی کہ سعودی عرب کے ساتھ جو تعلقات خراب تھے قطر کے اور وہ ٹھیک ہوتے نظر بھی آ رہے ہیں اور ساتھ ہی آج پانچ جنوری کو جو خبر ملی ہے جو تصویریں آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں قطر کے جو امیر ہیں شیخ تمیم بن حمد السانی وہ آج سعودی عرب پہنچ گئے ہیں اور یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ چار جنوری سے قطر اور سعودی عرب کے ماہ بین یعنی ان دونوں کے بیچ جو سفارتی تعلقات تھے وہ بھی بحال کر دیے گئے ہیں بحری سمندری اور جہازوں کے ذریعے جو سفارتی تعلقات قائم ہوتے تھے ان کو چار جنوری سے بحال کر دیا اور پانچ جنوری کو قطر کے ولی اہد شیخ تمیم بن حمد السانی سعودی عرب پہنچ گئے ہیں اور سعودی عرب جیسے ہی ان کی فلائٹ لینڈ ہوئی تو ان کا استقبال کرنے کے لیے خود کران پرینس محمد بن سلمان پہنچ گئے اور اس کوویڈ نائنٹین کے دور میں بھی محمد بن سلمان نے شیخ تمیم کو گلے لگا کر ان کا گرم جوشی کے ساتھ استقبال کیا جی سی سی کی یہ میٹنگ بڑی اہم مانی جا رہی ہے اس میں وہ اہم فیصلے ہوں گے جو خلیجی ملک یعنی عرب ملکوں کے لیے بہت اہم مانے جائیں گے اور ساتھ ہی یہ قیاس لگائے جا رہے ہیں کہ اسرائیل اور عرب ملکوں کے بیچ جو دوستیوں کا ہاتھ لگتار بڑھتا جا رہا ہے اس پر بھی بات ہو سکتی ہے وہی سعودیہ کے اندر محمد بن سلمان جو اسرائیل کے اور امریکہ کے بہت قریبی مانے جاتے ہیں یہی قیاس لگائے جا رہے ہیں کہ محمد بن سلمان اسرائیل کو لے کر کیا رویہ رکھتے ہیں کیا اس کے بارے میں سوچتے ہیں یہ باتیں بھی سامنے آئیں گی تو دوستو اگر آپ ہمارے اس چینل کے ذریعے خبروں سے بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کرتے رہیں اور جی سی سی کی میٹنگ کی جو بھی تفسیرات سامنے آتی ہیں ہم آپ تک ضرور پہنچائیں گے السلام علیکم